یہ دوسری جنگ عظیم کا ہے جب ستمبر 1944 میں ڈچ ریلوے کارکنوں نے جرمن نازی فوجیوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ریلوے کا پہیہ جام کر دیا بدقسمتی سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے لیکن بدلے میں سزا کے طور پر جرمن فوج نے ہالینڈ کے لیے خوراک کی سپلائی منقطع کر دی جس کے نتیجے میں مکہ بیشتر حصہ خوراک کی قلت اور شدید قہد کا شکار ہو گیا اس دوران حاملہ خواتین خاص طور پر سخت متاثر ہوئیں اور انہوں نے جن بچوں کو جنم دیا وہ زندگی بھر کے قہد سے متاثر ہوئے ان میں موٹا پہ زیابیتس اور شیزوفرینیا جیسی بیماریوں کی شرعہ بہت زیادہ دیکھی گئی جب مئی 1945 میں ہالینڈ جرمن قبضے سے ازاد ہوا ہزاروں لوگ دوستو خوراک کی شدید قلت اور اس مشکل ترین دور نے ہالینڈ کی مستقبل کی ترجیحات کا تیون کیا جن کے خاتمے کے بعد ہالینڈ کی حکومت نے زراعت اور خوراک کی پیداوار کو خصوصی اہمیت دی اور آج ہالینڈ خوراک اور ذریع مصنوعات برامت کرتا ہے پوری دنیا اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خبر پختونخواہ کے نصف رقبے کے برابر ہے گنجان آبادی والا ملک اس وقت ایک سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ذریع برامدات کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جبکہ امریکہ جو پہلے نمبر پر ہے نیدر لینڈز سے تقریباً دو سو چالیس گنہ بڑا ہے نیدر لینڈز کا اس وقت ایک تہائی سے زیادہ مارکٹ شیئر ہے پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کے بیجوں کی عالمی تجارت نیدر لینڈز پنیر اور پوڈر دودھ سمیت دودھ کی مسنوات کا ایک بڑا برامد کنندہ بھی ہے مزید بڑا نیدر لینڈز یورپ میں گوشت کا سب سے بڑا برامد کنندہ بن گیا ہے دوستو، کھانے اور غزائیت کے حوالے سے ڈچ دنیا کے صحت مند ترین لوگوں میں سے ایک ہیں آسفیم فوڈ انڈیکس کے مطابق نیدر لینڈز غزائیت سے بھرپور، صحت مند، سستی اور وافر خوراک کے لحاظ سے ایک سو پچیس ممالک میں پہلے نمبر پر ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں اچھی زری پیداوار کتنی اہم ہوگی اور نیدر لینڈ اس وقت اپنے چھوٹے رقبے کے باوجود کس طرح وسی زری پیداوار کے ذریعے پوری دنیا کو خوراک فراہم کر رہا ہے زراعت کی اہمیت ایک اندازے کے مطابق دو ہزار پچاس تک دنیا کی آبادی تقریباً ڈس بلین تک پہنچ جائے گی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھولانے کے لیے یقیناً بڑے پیمانے پر کاشت کی ضرورت ہوگی دنیا کے موجودہ ذری نظام میں اتنی زیادہ پیداوار کے لیے ممکنہ طور پر زیادہ تر کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی قرآرز کے جنگلات کو ذری زمین تک پہنچانا مزید یہ کہ اتنے بڑے رقبے کو قابل کاشت بنانے کے لیے بڑی مقدار میں پانی فراہم کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس لیے ان تمام حالات میں مستقبل کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے طریقوں کی ضرورت ہے جو کم سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں زمین اور کم وسائل اس حوالے سے ہالینڈ ایک ایسا ملک بن کر اُبھر رہا ہے جو زرات کے شعبے میں تحقیق اور جدید تکنالوجی کے استعمال سے کم زمین پر بھی زیادہ زری پیداوار دے رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی پائیدار زری کامیابی کی کیا وجوہات ہے زرخیز زمین زرخیز مٹی اچھی زری پیداوار کے لیے بنیادی ضرورت ہے ہالینڈ کی زمین زرخیز ہے اور کاشتکاری کے لیے درجہ حرارت اور موسمی حالات متدل ہیں اس لیے فصلے اگانا پودے اگانا اور مویشیوں اور مرغیوں کی پرورش بڑی آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے نیدرلینڈ اس وقت اپنے نصف سے زیادہ رقبے پر کاشت کرتا ہے امریکہ کے علاوہ بھارت، چین، روس اور برازیل جیسے ممالک بھی اپنی زرخیز زمین اور وسی رقبے کی وجہ سے بڑی مقدار میں زری مصنوعات پیدا کر رہے لیکن ان کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہے سخت آب و ہوا اور بنجر زمین خوراک کے لیے درامدات پر انحسار کرتی ہیں اس لحاظ سے ہالینڈ کا ایک منفرد مقام ہے کیونکہ چھوٹی اور گنجان آبادی ہونے کے باوجود نیدرلینڈز اپنی ضروریات کے علاوہ بڑی مقدار میں زری مصنوعات برامد کرتا ہے رقبے کے لحاظ سے بھارت نیدرلینڈز سے اسی گنہ بڑا ہے اور نیدرلینڈز بھی بھارت سے زیادہ گنجان آباد ہے لیکن نیدرلینڈز کی زری برامدات بھارت کے مقابلے میں تقریباً تین گنہ زیادہ ہیں مزید یہ کہ نیدرلینڈز وسطی یورپ میں واقع ہونے کی وجہ سے جغرافیائی طور پر اسے سامان برامد کرنے کے لئے ایک بہترین مقام بناتا ہے زری ٹیکنالوجی ہالینڈ کے لوگ جدید زری ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ انحسار کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لئے جدید ترین مشینری استعمال کرتے ہیں خادوں اور سپرے کے استعمال درختوں سے پھلوں کی کٹائی اور کٹائی کے لئے جدید نگرانی کے نظام سے منسلک ڈرونز بھی استعمال کیے جاتے ہیں فصلوں کی نگرانی کے لئے ہالینڈ میں امودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کے استعمال نے زری پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے امودی کاشتکاری میں فصلے ایک دوسرے کے اوپر تہوں ستھوں پر ایک کنٹرول شدہ ماحول میں بیلاکس کی شکل میں اگائی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی وقت تازہ سبزیوں کی بڑی مقدار کو یقینی بنایا جا سکے موسم اور آب و ہوا سے قط نظر سال کا حصہ اس کنٹرول شدہ ماحول میں فصلوں کو قدرتی موسم جیسے بارش، تیز دھوپ، ہوا ابرف سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے امودی کاشتکاری کے ذریعے دس سے بیس گنہ کم زمین پر زری پیداوار کی مطلوبہ مقدار حاصل کی جا سکتی ہے تاہم اس ٹیکنالوجی کے لیے توانائی کی خپت نسبتاً زیادہ ہے جس کے لیے گرین ہاؤس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے گرین ہاؤس کا مقصد سورج کی روشنی اور گرمی کی مدد سے درجہ حرارت کو احتیاط سے کنٹرول کرنا ہے اس لیے قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی توانائی کو زری پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص ماحول کی موجودگی میں پیداوار مزید یہ کے اضافی مسنوی روشنی کا استعمال پودے کو دن میں چوبیس گھنٹے بڑھنے کے قابل بناتا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے دوستو فیکٹریوں میں خاد اور کیلے مار ادویات کی تیاری فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے اور موسمیاتی تبدیلی مزید یہ کے زمین پر ان ادویات کا مسلسل استعمال تغییل مدت میں زمین کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤس ٹکنالوجی کی بدولت خادوں اور کیلے مار ادویات کے کم استعمال اور کم سے کم غزائی اجزاء کے اخراج سے فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ٹکنالوجی کی وجہ سے پانی کے استعمال میں تقریباً نوے فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے پلانٹ لیب حالین میں ایک تحقیقی مرکز دنیا کا سب سے بڑا عمودی کاشتکاری کا مرکز ہے جس میں روشنی کے لیے خصوصی LED لائٹس اور پودوں کو اگانے کے لیے پلاسٹک کٹلے استعمال کی جاتی ہیں اس فارم میں ہر چیز خودکار ہے کسی چیز کو انسانی ہاتھ نہیں لگتے اور نہ ہی پانی ضائع ہوتا ہے یعنی پانی کا دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے فی الحال یہ فارم پتوں والی سبزیاں، جڑی بوٹیاں اور ٹیماٹر اگانے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اس ٹکنالوجی کی وجہ سے حالین ٹیماٹر اور کھیرے سمیت مختلف سبزیوں کی فی ایکل پیداوار میں دنیا میں سرے فہرست ہے جبکہ حالین ٹیاز کا سب سے بڑا برامت کنندہ بھی ہے اس کے علاوہ حالین میں گوشت اور دودھ کی زیادہ پیداوار کے لیے جدید فارمز بنائے گئے ہیں مسنوات مرغیوں کی افضائش اور نشو نمہ کے لیے بنائے گئے پولٹری فارمز آبو ہوا اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں بہترین خوراک فراہم کی جاتی ہے نیدرلینڈز اس وقت تقریباً چالیس لاکھ گائیں ایک سو چار ملین مرغیاں اور دیگر جانوروں کی ایک بڑی تعداد سالانہ پیدا کرتا ہے جس سے حالینڈ سب سے بڑا گوشت برامت کرنے والا مرغ ہے یورپ میں تعلیم اور تحقیق نیدرلینڈز کی زراعت سے وابستہ لوگوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور تحقیق کے ساتھ تعلیم دینے پر بھرپور توجہ مرکوز ہے نیدرلینڈ کی یونیورسٹی کو ذریع علوم اور تعلیم و تحقیق کے لیے دنیا کی نمبر ایک یونیورسٹی تصور کیا جاتا ہے جو کہ نیدرلینڈز کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہے زراعت اس یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں کی جانے والی تحقیق ہے مثال کے طور پر یونیورسٹی نے ڈچ گرین ہاؤس میں کے لیے اگانے کے لیے نئی تحقیق کی جس سے فنگس فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتی اور اس طرح فصل کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے نیدرلینڈز میں خوراک کے کاروبار بشمول نیسلے کوکاکولا یونی لیور اور کرافٹ ہینس کے تحقیقی مراکز ہیں یہاں کی جانے والی تحقیق سے پوری دنیا مستفید ہوتی ہے انڈے اور دودھ کی مسنوات ہالینڈ کی برامدات کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اس لیے ان بڑے پیمانے پر کھانا کھلانا جانوروں کی تعداد بھی ایک چیلنج ہے لیکن کچھ ڈچ کمپنیا جانوروں کی خوراک کو مکمل طور پر بنا کر اس مسئلے کو حل کر رہی ہے بیکنگ انڈسٹری کی باقیات سمیت انسانی خوراک کے زیادہ سے جو نہ صرف جانوروں کی خوراک کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر گوشت کی پیداوار میں بھی مدد کر رہی ہے ڈچ کمپنیا اس وقت دنیا میں زری بیجوں کی سب سے بڑی سپلائی کرنے والی ہیں نیدرلینڈز کے شمال مغرب میں سیڈ ویلی کہلانے والا ایک علاقہ ہے جہاں سبزیوں اور پھولوں کی نئی اقسام کے بیج مسلسل تیار کیے جا رہے ہیں یہاں کی مختلف کمپنیا مسلسل ایسے بیجوں پر تحقیق اور ترقی کر رہی ہیں جن سے فصل کی زیادہ پیداوار ممکن ہو سکے یہ کمپنیا ہر قسم کے موسم شدید موسم کے لیے بیج تیار کرتی ہیں کمپانی اور بیرونی اور اندرون ملک کاشت اس تحقیق اور جدید طریقوں سے آج ہالینڈ کی فی اکل گندم کی پیداوار پچاسی گنہ چالیس کلو گرام سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان کی فی اکل گندم کی عوصت پیداوار چالیس گنہ چالیس کلو گرام ہے حکومتی پولیسیاں اور بنیادی دھانچا دوستو ذریع مصنوعات کی اس بڑے پیمانے پر پیداوار اور ٹکنالوجی کے استعمال کے لیے کسان کو حکومت اور تحقیقی اداروں کے تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ہالینڈ میں رضائی سنتوں، علمی اور تحقیقی اداروں کے درمیان باہمی تعاون کی مضبوط فضا موجود ہے اداروں اور حکومت ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر موجود ہے اور تمام ڈیٹا انٹرنیٹ آف تھنگز کے ذریعے آپس میں جڑا ہوا ہے موسم کی معلومات کے لیے کسان موسمیاتی سٹیشنوں کے قومی نیٹورک سے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں مختلف سینسروں اور آلات کے ذریعے فصلوں کی نگرانی کا ایک وسی نظام موجود ہے مزید یہ کہ حکومت خوراک کی مسنوعات کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر فروخت کرنے کے لیے آسان مواقع اور وسائل فراہم کرتی ہے ان وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں ان کے نیدرلینڈ اپنی تحقیق اور ترقی جدید ترین ٹکنالوجی اور آلات کے استعمال تیز رفتار اور بہتر انفرسٹرکچر محنت اور لگن کی وجہ سے روبوٹکس اور جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے آج دنیا کا دوسرا بڑا برامت کنندہ ہے نیدرلینڈ افرادی قوت پر کم اور سائنسی علم پر زیادہ توجہ دے رہا ہے چونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک ذری مرک ہے اور ہماری زمین بھی بہت ذرخیز ہے تحقیق اور ترقی پر توجہ دے کر پاکستان ذری پیداوار میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے